نمشکار تیج ہاریانہ کے سپیشل بلٹن میں آپ سبھی کا سواگت ہے شروعات ہاریانہ کی ایک بہت اچھی کسانوں کے لیے خوش خبری کے ساتھ ہے وہ یہ کہ ہاریانہ کے ایسے بہت سارے جلے ہیں جہاں پر کسانوں کے کوٹن کی جو فصل ہیں وہ پوراں طریقے سے سفید مکھی اور پیرا ویلڈ سے ہونے والے نقصان سے ختم ہوئی ہے جہاں پر کسانوں کے اور سے پچھلے لگاتار تین دنوں سے پردرشن کیا جا رہا تھا اور سرکار سے معاوجی اور بیما کلیم کی جو مانگ ہے وہ رکھی جا رہی تھی جہاں پر اب کسانوں کو نرما اور کپاس کی فصل میں سفید مکھی اور پیرا ویلڈ سے ہونے والے نقصان کا معاوجی سرکار دے گی جہاں پر اس کی اور سے جو پوسٹی ہاریانہ کے سی ایم منہور لارکھٹر کی اور سے ان کے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ کر کے دی گیا اور ساتھ ہی ہاریانہ کے کریشی منطری کی طرف سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے ہاریانہ راجہ کی سبھی کپاس جو اتپادکوں کو فصل نقصان کا جو معاوجی سرکار دے گی جہاں ہاریانہ سرکار کے کریشی کسان کلیان ویواقیت رکھت مکہ سچیو سنجیب کوشل کے انصار جن کسانوں کی کوٹن کورپ کی فصل سفید مکھی اور پیرا ویلڈ کے وجہ سے برباد ہوئی ہے ان کو سرکار معاوجی دے گی فصل کا نقصان کا معاوجی پردیش کے ان سبھی کسانوں کو دیا جائے گا جن کی کپاس نرمی کی فصل سفید مکھی اور پیرا ویلڈ کی حملے سے برباد ہو گئی یدی آپ نے پردھان منطری بیما یوجنا کے تحت بیما کروایا یا نہیں کروایا اس کا آپ کو لاب ہے وہ سیدھے طور پر دیا جائے گا ہاریانہ راجہ میں کپاس کی کھیتی کرنے والے کسانوں کی سفید مکھی اور پیرا ویلڈ سے پیرا ویلڈ کے پرکوپ کے چلتے سار سے نبی پرتیشت کی فصل برباد ہوئی ہے اور کسانوں کا کہنا ہے کہ کپاس کی فصل میں سفید مکھی اور پیرا ویلڈ ہرہ تیلا اکھیڑا اتیادی روگوں کے کیٹ ناشک سپریج سے بھی بچانے میں ایس مرث ہے اب کسانوں کے پاس اس فصل کو پلٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کلپ ہے وہ نہیں بچا ہے کپاس کی فصل میں ہوئی سے نقصان کے چلتے کسانوں کی کمہ ٹوٹ گئی بہت سے کسان ایسے بھی ہیں جنہوں نے اچھ بیما پریمیم کے چلتے پردھان منطری فصل بیما یوجنا کے تحت کپاس فصل کا بیما نہیں کروایا تھا سرسہ حسار فتیعباد جین بیوانی تمام ایسی جلوں کی بات کریں جہاں پر کسانوں کی سمسیاؤں کے دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کے طرف سے اب کٹن کی فصل کے نقصان کا معاوجہ دینے کی گھوشنہ ہے وہ کی گئی ہے جہاں پر سی ایمو حریانہ کے طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے سپسٹ لکھا ہے حریانہ سرکار پردیش کے سبھی کپاس اتفادکوں جن کی حالی میں سفید مکھی اور پیراویٹ کے کان فصل کو نقصان ہوا ہے انہیں معاوجہ دے گی اس میں ایسے سبھی کپاس اتفادک بھی شامل رہیں گے جو پردھان منطری بیما یوجنا کے تحت پنجی کریت ہے تو یہ حریانہ کی اس وقت کی سب سے بڑی آپ کو خبر بتا رہے ہیں دراصل فصل نقصان کا آنگلن اور معاوجہ راشی کیا ہوگی کرشی کسان کلیان ویبھاگ کے اترکت مکھی سچیف سنجیب کوشل دوارہ جانکاری کے مطابق راجسہ ویبھاگ سے ان کسانوں کے کھیتوں کی گردواری کرانے کا آگرہ کیا گیا ہے جنہوں نے فصل بھیما یوجنا کے تحت کا پاس فصل کا بھیما نہیں کروایا ساتھی انہوں نے بتایا کہ فصل نقصان کا آنگلن فصل کٹائی یعنی کہ چھوگائی کے دوران اسی ادھار پر معاوجہ راشی پردان کی جائے گی اور فصل کے نقصان کا آنگلن گرام ستر پر کیا جائے گا کسانوں کو وقتی کا دروپ سے آویدن کی آوشکتہ نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی اہم خبر ہے کہ اب کسانوں کو دکت نہیں لینے چاہیے کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اب کسان کو کہیں بھی آویدن کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے جہاں پر سیدھے طور پر سرکار خود اس کا آنگلن اپنے ادھکاریوں کے معرفت کروائے گی اور اسی کے ادھار پر جو ہے یہ تیہ ہوگا کہ کس فصل کا کتنا نقصان ہوا ہے اور اسی کے ادھار پر جو ہے سرکار اس نتیجے تک پہنچے گی کہ آخر کسانوں کو کس ادھار پر کتنا جو فصل کا نقصان جو آنگلن ہوا ہے اس کا بھی میں وہ ملنا چاہیے تو یہ ہریانہ کے تمام کسانوں کے لیے ایک بڑی رہا دینے والی خبر ہے جہاں پر ہریانہ کے جو کریشی منتری جے پرکاش دلال کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ کپاس کی فصل میں سفید مکھی سے ہوئے نقصان کا کسانوں کو معاوجہ دیا جائے گا ایسے سبھی کسان چاہیے پردھان منتری فصل ابیما یوجنا کے تحت پنجی کریت ہے یا افر نہیں سبھی پربابیت کسانوں کو سرکار معاوجہ دے گی اور نقصان کا آنگلن گرام سطر پر کیا جائے گا تو یہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں جہاں پر کسانوں کی آکیت سنگھرش کی جو ایک مہمتی وہ رنگ لائی ہے اور ایک بڑی خبر ہریانہ سرکار کی اور سے بڑا ایک رہت کا جو ایک انمانت جو ایک پیکج ایک روپ سے کہا جائے گا کسانوں کو ملنے والا ہے تو اس کا راستہ بلکل صاف ہو گیا ہے فیلہ آپ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر کسان تک یہ جانکاری پہنچ سکے بہت بہت شکریہ